ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کی ویڈیو نمبر ایٹین ڈسکس کریں گے اس سے پہلے سیونٹین ویڈیوز یا سیونٹین پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویورز یہ ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ کی جو سیریز ہے یہ ایسی سیریز ہے جس میں صرف اور صرف ہم موسٹ رپیڈیڈ ایم سی کیوز کو ہی ڈسکس کرتے ہیں ایسے ایم سی کیوز جو سابقہ پیپرز میں یا موجودہ پیپرز میں کم و بیش دو تین چار بار یا اس سے بھی زیادہ بار آئے ہوں انہی سوالات کو ہم ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں عموماً ایسے سوالات بھی ہمیں ملتے ہیں جو ہم اپنے سسٹم میں جب اسے فیلٹر کرتے ہیں جو پیپرز میں کم و بیش آٹھ دس بار یا اس سے بھی زیادہ بار آئے ہوتے ہیں اس لیے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ای ٹیسٹ اکیڈمی کی یہ سب سے ایمپورٹنٹ سیریز ہے اور اس کو ہم کچھ اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے تمام کینڈیٹس کو تمام ای ٹیسٹ اکیڈمی کے سٹوڈنٹس کو ڈیلی ایک ایم سی کیوز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ نمبر کے سٹیٹس کے ذریعے فراہم کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر ویب سائٹ پر موبائل ایپ پر ڈسپلے کرتے ہیں اگر آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا افیشیل وٹس ایپ کنٹیکٹ نمبر سیف کیا ہوگا لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ لاہور سے کسی آؤٹسائیڈ ایریے سے ہیں کسی دوسرے صوبے سے ہیں سینڈ بلوچستان کے پی کے گلگت بلتستان سے ہیں تو آپ بھی ہمارے ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ کی اس سیریز سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کا افیشیل وٹس ایپ کنٹیکٹ نمبر جو ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر درج بھی ہے اسے ای ٹیسٹ کے نام سے سیف کر لیں تاکہ آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کی افیشیل وٹس ایپ سٹیٹس کی سرویسیز سے مستفید ہو سکیں پاکستان کے بہت سے کینڈیڈیٹس ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ نمبر پر لگائے جانے والے سوالات کو ہی تیار کر کے ٹیسٹ کے نام سے سیف کر لیں تاکہ آپ بھی ہماری وٹس ایپ سٹیٹس کی جو فری آف کاؤس سرویسیز ہیں ان سے مستفید ہو سکیں سوال نمبر چار سو چھبیسی سے پہلے کے چار سو پچیس سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں اگر آپ تمام سابقہ پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ تمام سابقہ رمیننگ پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں سبق زئی ڈیم کہاں واقعہ ہے سبق زئی ڈیم جو ہے یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقعہ ہے یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے ویورز یہاں پر ایک پوائنٹ نوڈ کر لیں تاکہ ہر کوئیسٹن میں آپ کو بار بار نہ بتانا پڑے آپ کو ہر کوئیسٹن میں یہاں پر ایک باکس ملے گا جیسا کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس باکس میں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ان تمام نوڈسز کی نشاندہی کی گئی ہے جو نوڈس ای ٹیسٹ اکیڈمی نے خود تیار کی ہیں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے جتنے بھی نوڈس ہیں چاہے وہ کسی بھی پوسٹ کے ہیں وہ تمام کرنٹ اور پاسٹ پیپرز پر مشتمل ہیں اس کوئیسٹن کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں سبق زئی ڈیم جو ہے یہ صوبہ بلوچستان میں واقعہ ہے صوبہ بلوچستان میں ایک زلہ ہے جس کا نام ہے زلہ سوب اس زلہ میں ایک دریا ہے اس دریا کا نام بھی دریائے سوب ہے وہاں پر سبق زئی ڈیم کو بنایا گیا ہے یہ ایک مسنوی ڈیم ہے جو کہ مٹی اور پتھروں سے مل کر بنایا گیا ہے یہ ڈیم تہتر سو اکرز پر مشتمل ہے اس ڈیم کی تعمیر کا کام دو ہزار چار میں شروع ہوا اس کا افتتہ صدر پاکستان پرویز مشرف اس وقت کے جو صدر تھے وہ پرویز مشرف تھے انہوں نے تین سپتمبر دو ہزار ساتھ کو کیا ویورز یہ جو مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جا رہی ہے تمام کوئسٹز کے ساتھ ایسے ہی بتائی جائے گی تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بہتری انتیاری ہو سکے کوشش کریں ساتھ کے ساتھ اس مکمل ڈیٹیل کو لکھتے جائیں کیونکہ یہ ایسی ڈیٹیل ہے جو مختلف پیپرز میں سے اٹھائی گئی ہے اگر آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ڈیلی ٹیسٹ اور ای ٹیسٹ سیریز کے یہ نوٹس بزریہ ڈاک مگوا لیے ہیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان نوٹسز میں یہ تمام چیزیں مینشن ہیں موجود ہیں اگر آپ نے نوٹس نہیں مگوا ہے تو آپ انہیں لکھیں ضرور کیونکہ یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ڈیٹیل ہے کوششن نوبر فور ٹونٹی سیون سوال نوبر چار سو ستائیس پاکستان قومی اسمبلی کا موجودہ سیشن کون سا ہے پاکستان قومی اسمبلی کا جو موجودہ سیشن ہے یہ پندروہ سیشن ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے پندروہ سیشن سے کیا مراد ہے پاکستان بننے کے بعد جب سے یہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹی سیوٹی تھری متعارف کروایا گیا ہے اس کے بعد سے اس اسمبلی کو کاؤنٹ کیا گیا ہے یہ پندروہ قانون ساز آئین ساز اسمبلی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کو انیس سو تیہتر کے آئین سے شروع کیا گیا پاکستان کی موجودہ قومی اسمبلی پاکستان کی پندروہیں قومی اسمبلی ہے یہ قومی اسمبلی تیرہ اگست دوہزار اٹھارہ کو شروع ہوئی پاکستان کی اس پندروہیں قومی اسمبلی کے موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشرف ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر زاہد اکرم درانی ہے لیڈر آف ہاؤس شہباز شریف ہے جبکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد خان ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد تین سو بیالیس ہے جس میں دو سو بہتر ٹو سیونٹی ٹو جنرل نشستیں ہیں جنرل سیٹس ہیں خواتین کے لیے سکسٹی سیٹس مقتص کی گئی ہیں اور اقلیتوں کے لیے دس نشستیں مقتص کی گئی ہیں یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے یہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے پیپرز میں سے ہی لی گئی ہے اس کو یاد رکھئے گا سوال نمبر چار سو اٹھائیس یونٹیڈ نیشنز یو این میں کل میمبرز کی تعداد کتنی ہے جبکہ دو افزرور سٹیٹس ہیں یونٹیڈ نیشنز کو چوبیس اکٹوبر انیس سو پенٹالیس کو قائم کیا گیا جب یونٹیڈ نیشنز کو قائم کیا گیا اس وقت اس کے میمبر ممالک کی تعداد اکاون تھی یونٹیڈ نیشنز کا ہیڈکورٹن نیو یارک امریکہ میں ہے یونٹیڈ نیشنز کے موجودہ سیکریٹری جنرل کا نام انٹونیو گوٹرس ہے یونیٹی نیشنز کی چھے اوفیشیل زبانیں ہیں جن میں انگریزی زبان روسی زبان چینی زبان عربی زبان سپینش زبان اور فرنچ زبان شامل ہیں پاکستان نے یونیٹی نیشنز کو تی سپتمبر انیس سو سنتالیس کو جوائن کیا سوال نمبر چار سو انتیس کس عدالت کو عدالت آلیہ کہا جاتا ہے ہائی کورٹ کو عدالت آلیہ کہا جاتا ہے یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے ہائی کورٹ کو عدالت آلیہ کہا جاتا ہے جبکہ سپریب کورٹ کو عدالت عزمہ کہا جاتا ہے ہائی کورٹ کو اکیس مارچ انیس سو انیس کو قائم کیا گیا ہائی کورٹ کا پرانا نام چیف کورٹ تھا چیف کورٹ کو یکہ مکتوبر اٹھارہ سو بیاسی کو تبدیل کر کے ہائی کورٹ کر دیا گیا پاکستان میں کل پانچ ہائی کورٹ سے ہیں یہ پانچ ہائی کورٹ ہر صبح کے دارالحکومت میں موجود ہیں جس طرح پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے لاہور میں ہائی کورٹ ہے کے پی کے کا دارالحکومت پشاور ہے پشاور میں ہائی کورٹ ہے بلوچستان کا دارالحکومت جو ہے وہ کوئٹا ہے کوئٹا میں ہائی کورٹ ہے اس طرح ہر صوبے کا جو دارالحکومت ہے کیپیٹل ہے وہاں پر ہائی کورٹ موجود ہے سوال نبر 430 کتاب بہترین دوست ہے اس جملہ میں کتاب اسم کی کونسی قسم ہے کتاب یہاں پر اسم نکرا ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہوگا یہاں پر کینڈیٹس نے موسٹلی پیپرز میں اس میں معرفہ کو ٹک کیا تھا لیکن یاد رکھیں کوئی بھی عام شخص عام جگہ یا عام چیز کا جو نام ہوگا وہ اس میں نکرا میں آئے گا اگر کتاب کے ساتھ کتاب کا نام مینشن ہوتا فار ایک جمپل بانگے درہ یا کوئی اور کتاب ہوتی کوئی بھی کتاب اس کا اگر نام مینشن ہوتا تو وہ مقصود ہو جاتا تب وہ اس میں معرفہ میں آتا یہاں پر نوٹ کر لیں جملہ میں صرف کتاب لکھا گیا ہے کتابیں تو بہت سی ہیں اب یہاں پتہ نہیں کہ کس کتاب کا ذکر ہے اس لیے یہ اس میں نکرا میں آئے گا کتاب کا اگر مخصوص حوالہ ہوتا یعنی کہ کتاب کا نام مینشن ہوتا تو یہ اس میں معرفہ بن جاتا یہاں پر آپشن اے اس میں نکرا صحیح جواب ہے ویمبرز مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اس ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر کسی بھی پیپر کو کسی بھی قویسٹن کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سوالو کیا جاتا ہے جسے سوالو کرنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ آفزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹسٹ سوالو ویڈیوز لیٹسٹ سوالو پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں دیلی ٹیسٹ اونی ٹیسٹ کی یہ جو سیریز ہے جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس مکمل سیریز کو ہم نے نوٹس کی صورت میں کمپائن کر لیا ہے جو ڈیٹیل جو ڈسکشن ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز میں کرتے ہیں یہ مکمل ڈیٹیل مکمل ڈسکشن ہمارے ڈیلی ٹیسٹ اونی ٹیسٹ کے جو نوٹس ہیں اس میں بھی شامل ہیں یہ ایسے نوٹس ہیں جو سکیل ون سے لے کر گریڈ سیونٹین تک کے پیپرز میں اور مختلف انٹرویوز میں آپ کے لیے اہم ترین ثابت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ نوٹس بزریاں ڈاگ مگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاگ مگوائیں ای ٹیسٹ اکیڈمی کا اوفیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر اور ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ آپ کے سامنے سکرین پر درچ ہے آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے کسی بھی اسامی کے تحریری امتحانی انٹرویو کی تیاری کے لیے نوٹس بزریاں ڈاگ مگوا سکتے ہیں سوال نمبر چار سو اکتیس لوگ کہتے ہیں کہ میں اہمکوں کو خوشی سے برداشت نہیں کرتا یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ آپشن بھی ہے گیر متفق یہاں پر بہت بڑا کنفیون ہے تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس کوئیسٹن کو سوالو نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈپارٹمنٹ میں جب بھی وقنسیز آتی ہیں تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ اسی سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں ہی فیل ہوتے ہیں یہ ایک سائیکومیٹرک پیپر سے ریڈیٹڈ کوئیسٹن ہے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میں اہمکو کو خوشی سے برداشت نہیں کرتا یعنی کہ میں بہت گصے میں ہوتا ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بلکل بھی گصے کا اظہار نہیں کرنا آپ نے آپ کو ایک نارمل انسان شو کرنا ہے اگر آپ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے پیپر کو پاس کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کنسیفٹ کلیر ہو جائے اور آنے والا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا پیپر آپ آسانی سے پاس کر سکیں کسی بھی شخص کو چاہے وہ اہمک ہے بے وقوف ہے یا جاہل ہے برداشت کرنا ایک خوبی ہے ایک ہونر ہے تمام لوگ برداشت نہیں بھی کر سکتے لیکن اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں اور کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ محکمہ میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی کیونکہ آپ کو ہر روز نیا تجربہ ہوگا آپ کو ہر روز نئے نئے لوگ ملیں گے ہر ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوگی کوئی اکلمند ہو سکتا ہے تو کوئی بے وقوف آپ نے سب کے ساتھ ایک ہی طریقہ کار اور پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ بہترین سرویسز فراہم کرنا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بتتمیزی کریں عجیب عجیب باتیں کریں لیکن آپ نے سب کو برداشت کرنا ہے اور پریشان ہوئے بغیر ان کے مسائل کا حل کرنا ہے یہاں پر اگر آپ متفق پر ٹک کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ پروفیشنل لائف میں اچھا کام نہیں کر سکتے ایک پروفیشنل کی حیثیت سے اپنی سرویسز اپنی ڈیوٹیز جاری نہیں رکھ سکتے اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کسی مقام پر آ کر آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں اس لئے اپنے آپ کو بالکل نارمل شو کریں کسی بھی وقت کسی بھی شخص سے کسی بھی سیچویشن میں آپ کو بات کرنی پڑے تو آپ اس سے بات کرتے ہوئے اکتہ ہڑ کا شکار نہیں ہوں گے سوال نمبر چار سو بتیس انسانی خوپڑی میں کتنی ہڑیاں ہیں انسانی خوپڑی میں کل ہڑیوں کی تعداد بائیس ہے انسانی خوپڑی میں کل بارہ ہڑیاں ہوتی ہیں جن میں چودہ فیشیل بونز جبکہ آٹھ کرینیل بونز کہلاتی ہیں جو کہ چہرے کا آگے والا حصہ بناتی ہیں فیشیل بونز میں ناک کی ہڑی جبڑے کی ہڑی اور چہرے کی دوسری ہڑیاں شامل ہیں یہ تمام ہڑیاں چہرے کو سٹرکچر مہیا کرتی ہیں اور چہرے کی حفاظت کرتی ہیں جبکہ کرینیل بونز جو ہیں یہ سر کے اوپر والے سامنے والے اور پیچھے والے حصے پر مشتمل ہیں ان ہڑیوں کا بنیادی مقصد دماغ کی حفاظت کرنا ہے سوال نمبر چار سو تین تیس بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے نماز استسقا پڑھی جاتی ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہاں پر کچھ انفارمیشن ایکسٹرا نوٹ کر لیں بہت سے پیپرز میں نماز قصوف بہت سے پیپرز میں نماز خصوف اور نماز جنازہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کی جانے لگی ہے نوٹ کیجئے گا بارش کے لیے نماز استسقا پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے لیے نماز قصوف پڑھی جاتی ہے چاند گرہن کے لیے نماز خصوف پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کئی پیپرز میں نماز جنازہ کا سوال دورایا گیا ہے کہ نماز جنازہ کون سا فرض ہے نماز جنازہ ایک فرض کفایا ہے سوال نمبر چار سو چونتیس آئین پاکستان انیس سو تہتر کی تیاری میں کتنے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی جب انیس سو تہتر کا آئین تیار کیا گیا کانون سازی ہوئی ڈرافٹ تیار کیا گیا اس وقت اسے تیار کرنے میں پچیس افراد شامل تھے پچیس ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کو قومی اسمبلی نے نائنٹین سیونٹی ٹو میں تشکیل دیا انیس سو بہتر میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی اس کمیٹی کی سربراہی محمد علی قصوری نے کی اس کمیٹی نے آئین پاکستان انیس سو تہتر کا ڈرافٹ بیس اکتوبر انیس سو تہتر کو تیار کیا آئین پاکستان انیس سو تہتر کو دس اپرن انیس سو تہتر کو اسمبلی میں منظور کیا گیا اور چودہ آگست انیس سو تہتر کو اس آئین کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں نافذ کیا گیا یہ تینوں ڈیٹس آپ کو بتا دی گئی ہیں آئین کے ڈرافٹ بننے کی اسمبلی میں منظوری ہونے کی اور اس کے بعد ملک میں ایمپلیمنٹ ہونے کی یہ تینوں ڈیٹس یاد رکھیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں سوال نمبر 435 دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کون سا ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک جو ہے وہ انڈیا ہے یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے بھارت یہاں پہ صحیح جواب کہلائے گا کیونکہ بھارت کی جو جمہوری سسٹم ہے جمہوری سسٹم سے مراد ہے ووٹ کاسٹنگ کی ریشو یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سروے 2020 کے مطابق بھارت میں تقریباً 840 ملین لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں جو کہ عالمی سطح پر سب سے بڑا ریکارڈ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی نوڈ کر لیں آبادی کے لحاظ سے انڈیا پوری دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے ویورز یہاں پر ایک پین پوائنٹ نوڈ کر لیں اگر آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام کرنٹ نوڈ پاسٹ پیپرز کو سب سے پہلے تیار کریں لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ کینیڈیٹس کو کرنٹ نوڈ پاسٹ پیپرز ملتے ہی نہیں ہیں اور اگر ملتے ہیں تو وہ حل شدہ نہیں ہوتے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے آپ کے سامنے ای ٹیسٹ ویب سائٹ ہے ای ٹیسٹ ویب سائٹ پاکستان کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ نوڈ پاسٹ پیپرز ملیں گے پیپرز کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا ڈیٹا ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ نہیں ملے گا کوئی بھی آسانی ہے چاہے وہ سکیل ون ہے چاہے وہ گریٹ سیونٹین ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے چاہے وہ کونسٹیبل ہے چاہے کمپیوٹر آپریٹر ہے چاہے وہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن ہے ریبنیو ہے کوئی بھی پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے ان تمام کے کرنٹ ایٹ پاسٹ پیپرز آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ ملیں گے ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ضرور وزیٹ کریں وزیٹ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی اسے اوپن کریں اور اپنی ڈکائرمنٹ کے مطابق کسی بھی پیپر کی بلکل فری آف کاؤس تیاری کریں اس وقت پاکستان کی ٹاپ رینکنگ ویب سائٹ پہ ہماری ویب سائٹ جا رہی ہے کیونکہ کینیڈویفز جو ہیں وہ سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ کو ٹچ کرتے ہیں اس لیے آپ بھی ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ایک بار ضرور وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک بار وزیٹ کرنے کے بعد آپ بار بار خود بھی وزیٹ کریں گے اور اپنے تمام جاننے والوں کو دوست اہباب کو بھی ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے تیاری کرنے کا مشورہ دیں گے سوال نمبر چار سو چھتیس کس ملک کا بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا ویورز یہاں پر بنگلہ دیش جو ہے یہ ایسا ملک ہے جس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے پاکستان کا بارڈر چار ممالک کے ساتھ لگتا ہے جن میں چین بھارت ایران اور افغانستان شامل ہیں پاکستان اور چین کے درمیان جو باؤنٹری لائن ہے اس کی لمبائی پانچ سو نینانوے کلومیٹر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو باؤنٹری لائن ہے اس کی لمبائی تین تیس سو تیس کلومیٹر ہے اس تین تیس سو تیس کلومیٹر میں لائن آف کنٹرول کی لمبائی بھی شامل ہے جسے ایل او سی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے اس کی لمبائی 909 کلومیٹر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے اس کی لمبائی 2611 کلومیٹر ہے ویورز یہ تمام جو باؤنڈری لائنز ہیں یہ مختلف پیپرز میں رپیٹ ہوئی ہیں ان کو لازمی یاد کریں تقریباً 70-80% پیپرز میں باؤنڈری لائنز کی لمبائی لازمی رپیٹ کی گئی ہے سوال نمبر 437 کرسٹوفر کولمبس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ کرسٹوفر کولمبس کا تعلق اٹلی سے تھا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا امریکہ کے لیے ایک آزاد ریاست کے حق سے ووٹنگ جو ہے یہ 2 جلائی 1776 کو ہوئی اور امریکہ کو 4 جلائی 1776 کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت حاصل ہوئی مروکو نے سب سے پہلے امریکہ کو 20 دسمبر 1777 کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا ویورز یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں ان تمام پوائنٹس کو اگنور مت کیجئے گا یہ ہم نے بہت محنت کے ساتھ مختلف پیپرز میں سے کوئیسٹنز کو اٹھایا ہے ان تمام کوئیسٹنز کو تمام ڈیٹیل کو لازمی یاد رکھیں سوال نمبر 438 پاکستان پر کتنے سال فوجی حکومت قائم رہی؟ پاکستان پر تقریباً 33 سال فوجی حکومت ملٹری گورنمنٹ رہی؟ آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز پاکستان نے چند دہائیاں فوجی حکومت کے تحت گزاری ہیں تمام کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جانے لگی ہے نام کے ساتھ کس جرنیل کے دور میں کتنے سال پاکستان پر فوجی حکومت رہی؟ اس تمام کو نوٹ کر لیں مختلف پیپرز میں آپ کے کام آ سکتی ہے سب سے پہلے جو فوجی حکومت تھی یہ ایوب خان نے قائم کی اس کے بعد یہیہ خان نے اس کے بعد زیاغ الحق نے اس کے بعد پرویز مشرف نے یہ چار ملٹری عدوار آئے ہیں فوجی حکومتیں آئے ہیں چار ان کا دورانی آپ نوٹ کریں ایوب خان کی حکومت جو ہے یہ گیارہ سال رہی یعنی کہ 1958 سے 1969 تک کا جو دور حکومت ہے اس پر ایوب خان کی حکومت تھی یہ ایک ملٹری گورنمنٹ کا دور تھا اس کے بعد جو دوسرا دور آیا ہے وہ یہیہ خان کا ہے یعنی کہ خان کی جو حکومت تھی یہ دو سال تک رہی تقریبا 1969 سے شروع ہوئی اور 1971 میں ختم ہوئی اس کے بعد جو تیسرا دور ہے وہ زیاغ الحق کا ہے زیاغ الحق تھی جو حکومت ہے تقریبا 11 سال رہی یہ 1977 سے شروع ہوا ہے یہ دور اور 1988 میں ختم ہوا ہے اس کے بعد جو چوتھا دور تھا جب پاکستان پر ملٹری گورنمنٹ رہی یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا یہ دور حکومت تقریبا 9 سال تھا 1999 میں شروع ہوا اور 2008 میں ختم ہوا ویورز یہ تمام ڈیٹیل پہلا فوجی ڈکٹیٹر کون تھا دوسرا کون تھا تیسرا کون تھا یہ تمام چیزیں یاد رکھیں اس کے بعد ان کا جو دورانیا ہے وہ یاد رکھیں اور سپیچلی آپ کو جو سال ہے وہ پتہ ہونے چاہیے کہ کس سال سے کس سال تک ملٹری گورنمنٹ پاکستان میں رہی یہ ایسا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو کہ بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سوال نمبر چار سو انتالیس قومی نگمہ جیوے جیوے پاکستان کس نے لکھا یہ قومی نگمہ جو ہے جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین آلی نے لکھا تھا آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے جمیل الدین آلی کا پورا نام نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان تھا آپ کو آلی جی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا آلی ان کا تخلص تھا آپ ایک شائر ڈرامانگار کالمنگار اور بہترین سکولر تھے آپ نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران ملی نگمہ جیوے جیوے پاکستان لکھا خواجہ میردرد جمیل الدین آلی کے نانا تھے سوال نمبر چار سو چالیس نشانے حیدر آج تک کتنی شخصیات کو دیا گیا نشانے حیدر آج تک دس شخصیات کو دیا گیا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویور جی یہاں پر ایک بہت بڑا میس کنسپٹ ہے گوگل پر آپ چیک کریں گے آپ کو گیارہ ملے گا بہت سی دوسری جگہ پر آپ کو گیارہ ملے گا لیکن تمام کینڈیٹس جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے گوگل پر ٹرسٹ کرتے ہیں نوٹ کر لیں گوگل پر جو بھی چیز ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو وہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں نے ہی گوگل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے نوٹ کر لیں نشانے حیدر آج تک دس شخصیات کو دیا گیا ہے جو گوگل پر گیارہ نمبرز آتے ہیں وہ رونگ ہے کیونکہ ان گیارہ میں نشانے کشمیر بھی شامل ہے نشانے کشمیر جو ہے یہ نشانے حیدر کی طرح ہی ایک بڑا ایواڑ ہے لیکن یہ نشانے حیدر نہیں ہے نشانے حیدر اب تک دس شخصیات کو دیا گیا ہے ان تمام کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں جن میں راجہ محمد سرور تفیل محمد راجہ عزیز بھٹی راشد منحاس محمد اقرب شبیر شریف محمد حسین جنجوہ محمد محفوظ جنجوہ کرنل شیخ خان اور لالک جان شامل ہیں یہ دس شخصیات ہیں جنہیں اب تک نشانے حیدر سے نواز آ گیا سب سے پہلا نشانے حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور کو دیا گیا ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ای ٹیسٹ موبائل ایپ کافی عرصہ پہلے کی ای ٹیسٹ اکیڈمی نے لوج کی ہوئی تھی لیکن ریسینٹلی اس ایپ میں کچھ چینجنگ کی ہیں کچھ نئے فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں اگر آپ نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو اسے گوگل پلے سٹور سے اپ ڈیٹ کر لیں اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تو اسے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں ویسے ہی آپ نے گوگل پلے سٹور میں جانا ہے وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی پیپر کی تیاری بلکل فری آف کاؤسٹ کریں سوال نمبر چار سو اکتالیس یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں گیر مستقیل میمبرز کی تعداد کتنی ہے یہاں پر آپ نے یو این نون پرمنٹ میمبرز کی تعداد بتانی ہے جو کہ دس ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویور سٹور سے ڈیٹیل نوڈ کر لیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اور سے نہ ملے یونائٹی نیشنز آرگنیزیشن کے چھے بنیادی اور اہم ترین حصے ہیں جن میں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بھی ایک ایمپورٹنٹ آرگن ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کل میمبران کی تعداد پندرہ ہوتی ہے جن میں پانچ مستقل میمبرز ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ پرمنٹ ہوتے ہیں اور دس جو ہے وہ نون پرمنٹ ہوتے ہیں جو پرمنٹ میمبرز ہیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ان میں امریکہ برطانیہ روس چین اور فرانس شامل ہیں جبکہ گیر مستقل میمبران کی تعداد دس ہے گیر مستقل ممبران کو دو سال کی عرصے کے لیے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ممبرشپ دی جاتی ہے اور دو سال کے بعد ان کی جگہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے دوسرے ممبرز کو ممبر بننے کا موقع دیا جاتا ہے نوٹ کر لیں یہ جو یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں گیر مستقل ممبرز ہیں نون پرمنٹ ہیں انہیں سیلیکٹ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موالک کو الفابیٹیکلی چوز کیا جاتا ہے الفابیٹیکلی سے مراد یہ ہے کہ اے بی سی اس طرح جو نام ہے ممالک کے اس طرح جو ایک سیریل بنی ہوئی ہے ہر دو سال کے بعد نیکسٹ ٹین ممبر ممالک کو اٹھایا جاتا ہے انہیں یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرشپ دی جاتی ہے دو سال کے بعد انہوں کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے دو سال کے بعد اگلے ٹین جو الفابیٹیکلی ممبرز ہیں ممبر کنٹریز ہیں انہیں موقع فرام کیا جاتا ہے اس طرح سے ہر دو سال کے بعد گیر مستقل ممبرز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے سوال نمبر چار سو پیالیس بریسگیر پاکوہین کا پہلا اردو اخبار جامع جہانما تھا یہ ایک ہفت روزہ اخبار تھا اس اخبار کو ستائیس مارچ ٹھارہ سو بائس کو کلکتہ سے ہری ہردوتہ نے شائع کیا اس اخبار کے پہلے آڈیٹر کا نام منشی صد اسخ تھا چند ہفتے میں اس اخبار کو شائع کیا جانے لگا لوگ اس کو پڑھتے تھے کیونکہ اس میں مختلف اخباروں سے جو خبریں تھیں انہیں ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں شائع کیا جاتا تھا لیکن بہت ہی کم عرصے میں اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ لوگوں کی توجہ اس پہ کم تھی کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ ادھر لینگویجز بھی جانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمام نیوز جو ہے تمام خبریں ہم نے فلا اخبار میں پڑھ لیا تو اس میں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور اس وقت اردو زبان جو ہے وہ اتنی زیادہ لوگ یوز کرتے بھی نہیں تھے موسٹلی جو ہے فارسی زبان یوز کی جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد اس اخبار کو فارسی میں شائع کیا جانے لگا اور 23 جنوری 1828 کو جامع جہانما اخبار کا اردو ایڈیشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ مختلف پیپرز میں پوچھی گئی ہے مختلف پیپرز میں اس کے ایڈیٹر کا نام پوچھا گیا ہے مختلف پیپرز میں اس کا جو فارنڈر تھا اس کا نام پوچھا گیا ہے مختلف پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس اخبار کو کب جاری کیا گیا اور کب اس کی پبلیکیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ یاد کر لیں کسی نہ کسی پیپر میں آپ کے ضرور کام آئے گی سوال نمبر 443 بنیادی رنگ پرائیمری کلرز کتنے ہیں بیسکلی جو پرائیمری کلرز ہیں وہ تین ہیں آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز اگر آپ نے کبھی ایڈ آف فوٹو شاپ پہ کام کیا ہے یا کوئی اور آپ نے ایڈیٹن ٹول یوز کیا ہے تو وہاں پر آپ نے آر بی جی دیکھا ہوگا آر بی جی جو ہے یہ وہی پرائیمری کلرز کو کہا جاتا ہے یہ تین ایسے پرائیمری کلرز ہیں جو مل کر مختلف رنگ بناتے ہیں رنگ دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں پرائیمری کلرز اور سیکنڈری کلرز شامل ہیں پرائیمری کلرز میں تین رنگ شامل ہے جس میں سرخ سبز اور نیلا ہے جبکہ سیکنڈری رنگ ایسے رنگ ہوتے ہیں جنہیں دو پرائیمری رنگوں کو ملانے سے نیا رنگ بنایا جاتا ہے دو پرائیمری رنگوں کو جب آپ مختلف تناسط کے ساتھ مختلف ریشوز کے ساتھ ملائیں گے تو جو بھی تیسرا رنگ بنے گا وہ سیکنڈری کلر کہلائے گا سیکنڈری رنگ کہلائے گا سوال نمبر چارسو چوالیس سوبہ خیبر پختونخواہ کا آخری ریلوے سٹیشن کون سا ہے سوبہ کے پی کے کا آخری ریلوے سٹیشن جو ہے وہ لنڈی کوتل ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویور سوبہ خیبر پختونخواہ کا آخری ریلوے سٹیشن لنڈی کوتل ہے یہ ریلوے سٹیشن افغانستان بارڈر کے قریب واقع ہے لنڈی کوتل سے آگے افغانستان کا سوبہ ننگہار شروع ہوتا ہے لنڈی کوتر ریلوے اسٹیشن کو انیس سو پچیس میں برطانوی سرکار نے تعمیر کروایا اس کے علاوہ ویور صبح پنجاب کے بارے میں بھی آپ لوڈ کر لیں صبح پنجاب کا جو آخری ریلوے اسٹیشن ہے وہ ساتھ کا باد ہے پاکستان کا سب سے لمبا پلیٹ فارم جو ہے وہ روڈی ہے رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے پاکستان میں اس وقت کل ریلوے اسٹیشن کی تعداد گیارہ سو چوراسی ہے پاکستان میں اس وقت کل جو ریلوے اسٹیشن ہیں وہ گیارہ سو چوراسی ہیں یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے گوگل پہ بھی نہ ملے لیکن اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بعد اور لوگ بھی اس انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں گے سوال نبر چار سو پینتالیس یوربین یونین کتنے میمبر ممالک پر مشتمل ہے یوربین یونین جسے ای ایو بی کہا جاتا ہے یہ ٹونٹی سیون ممالک پر مشتمل ہے یوربین یونین ستائیس ممالک کے درمیان معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے قائم کی جانے والی ایک یونین ہے اس یونین کی بنیاد پانچ ممالک نے مل کر نومبر انیس سو ترانوے کو نیدر لینڈز میں رکھی ان پانچ ممالک میں جرمنی فرانس اٹلی نیدر لینڈ اور لیکس برم شامل ہیں یوربین یونین کی چوبیس سرکاری زمانے ہیں اس کا ہیڈ پوارٹر بروسلز بیلجیم میں ہے یورپین یونین کے پہلے صدر کا نام والٹر تھا ویبرز اگر آپ ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹریو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تاکہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹریو کے آب آسانی سے کلیر کر سکیں آپ کے سامنے ہمارا ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹاگرام ای ٹیسٹ ٹویٹر کے لنکس موجود ہیں ان تمام لنکس کو لازمی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ان تمام سوشل پلیٹ فارمز پر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان تینوں پلیٹ فارمز کو آپ نے لائک اور فالو کیا ہوا ہوگا تو آپ کو ڈیلی بیس پر ای ٹیسٹ اکیٹ بک کی جانب سے اپ ڈیٹس ریگولرلی ملتی رہیں گی سوال نمبر چار سو چیالیس فریکونسی کا یونٹ کیا ہے فریکونسی کا یونٹ ہرڈس ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے لہروں کی تعداد جو ایک یونٹ وقت میں مقررہ پوائنٹ یا نکتہ سے گزرتی ہے فریکونسی کہلاتی ہے یہ فریکونسی کی ڈیفنیشن ہے اس کو نوٹ کر لیں دوبارہ بتانے جا رہا ہوں لہروں کی تعداد جو ایک یونٹ وقت میں مقررہ پوائنٹ یا نکتہ سے گزرتی ہے فریکونسی کہلاتی ہے فریکونسی کو ایف سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ ہرڈس ہے جسے ایچ زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ویورز نوٹ کر لیں کچھ پیپرز میں چند فریکونسی جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں ایک بلو ویل جو ہے اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے اس کی ساؤنڈ کی جو پاور ہے وہ ایک سو اسی ڈی بی ہے جو کسی جانور کی اب تک کی سب سے زیادہ ساؤنڈ والی آواز کہلاتی ہے کچھ ویل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکڑوں کلومیٹر تک آپس میں کمیونیکیشن پیغام رسالی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ویورز چمکادر کے بارے میں کئی پیپرز میں رپیٹ ہوئے چمکادر جو ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار ہرٹس تک کی آوازیں سن سکتی ہیں چوہے ایک لاکھ ہرٹس تک کی فرکونسی کی آواز سن سکتے ہیں کتہ جو ہے یہ پینتیس ہزار ہرٹس فرکونسی کی آواز سن سکتا ہے بلی پچیس ہزار ہرٹس فرکونسی تک کی آواز سن سکتی ہے نوٹ کر لیں انسانی کان جو ہے یہ تقریباً بیس ہزار ہرٹس تک کی فرکونسی ساؤنڈ سن سکتا ہے آپ نے عمومت دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور ہیں کتا ہے بلی ہے چوہیں چمکادڑ ہیں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں دور سے ہی آپ کے آنے کا پتا چل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی سننے کی حص بہت تیز ہے ان کی جو فرکونسی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے یہ بہت دور سے ہی کسی کے آنے کی آواز کسی کی پیروں کی آواز چلنے کی سن سکتے ہیں اور یہ ایکٹیو رہتے ہیں سوال لبر چار سو سنتالیس میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں یہاں پر آپشن بی گیر متفق جو ہے وہ سوٹیبل آنسر ہے یہ ایک سائیکومیٹرک پیپر سے لیا گیا ایم سی کیوز ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹ ہے آج کر تقریبا ہر ڈپارٹمنٹ ہی سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی طرف جا رہا ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی بنیاد پر کینیڈیٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ منٹری طور پر صحت مند ہے یا نہیں اگر آپ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے آج کل تو ریسکی ون ون ٹو ٹو نے اس ٹیسٹ کو شروع کیا ہوا ہے تقریبا ہر پوسٹ کے ساتھ وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیتے ہیں اگر آپ اس ٹیسٹ کو فیل کر لیتے ہیں پاس نہیں کر سکتے تو آپ دوسرے جو سبجیکٹ وائز پیپر ہے ٹریڈ سے ریلیٹیو اس میں بھی فیل کاؤنٹ کیے جائیں گے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اسے سننے امید ہے کہ اسے کی ڈیٹیل وضاحت مل جائے گی صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دینا یہ نفسیاتی طور پر آپ کے خلاف جا سکتا ہے صبح اٹھ کر موبائل استعمال کرنا پڑ سکتا ہے کوئی ضروری رابطہ کرنا پڑ سکتا ہے یا صبح صبح کوئی آپ کو ضروری کال کر سکتا ہے لیکن صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کا استعمال معمول ہونا نفسیاتی طور پر آپ کے خلاف جا سکتا ہے آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو ذہن پر سوار نہیں کیا ہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں صبح اٹھ کر عبادت کریں ورزش کریں یہ ایک ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند انسان کی عادات میں شامل ہونا چاہیے آپ موبائل کا استعمال ضرور کریں چاہے صبح اٹھتے ہی کریں لیکن اسے معمول مت بنائیں اگر آپ اسے معمول بنا لیں گے صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا کا آپ استعمال شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے سوال نمبر چار سو اٹھالیس محمد علی جینا نے کانگرس سے کب استیفہ دیا محمد علی جینا نے کانگرس سے انیس سو بیس میں استیفہ دیا آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز کچھ اہم پوائنٹس ہیں انہیں نوٹ کر لیں قائدازم محمد علی جینا کی شخصیت سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں بہت سے پیپرز میں یہ کویسٹن رپیٹ ہوئے ہیں قائدازم محمد علی جینا پچیس دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے یہ جو ڈیٹس آپ کو بتائی جائیں گی انہیں ذہن نشین کر لیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں آل اینڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی قائدازم محمد علی جینا نے آل اینڈیا مسلم لیگ میں شمولیت 1913 میں اختیار کی آپ نے 1920 میں کانگرس سے استیفہ دیا آپ 1913 سے لے کر 1920 تک کانگرس اور آل اینڈیا مسلم لیگ دونوں کے میمبرز رہے آپ نے 1939 میں نہرو رپورٹ کے خلاف 14 نقاط پیش کیے آپ 1934 میں آل اینڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخف ہوئے قائدازم محمد علی جینا نے 11 سپتمبر 1948 کو وفات پائی یہ ایسی ڈیٹس ہیں جو تقریباً 99% پیپرز میں رپیٹ ہو رہی ہیں تمام کے تمام آپ کو ایک ہی کوئیسٹن میں بتا دی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں لازمی بات ہے کہ آنے والے پیپرز میں اس سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ کوئی نہ کوئی ڈیٹ آپ سے لازمی رپیٹ کی جائے گی سوال نمبر 449 علامہ محمد اقبال نے نظم شکوہ پہلی بار کب پڑھی علامہ محمد اقبال نے نظم شکوہ پہلی بار 1909 میں پڑھی 1909 میں ہی اس نظم کو لکھا گیا اور 1909 میں ہی علامہ محمد اقبال نے اس نظم کو ایک مشاعرہ میں پڑھا یہ جو مشاعرہ تھا یہ انجمن حمایت اسلام نے منقر کیا تھا اپرل 1909 میں یہ مشاعرہ رکھا گیا تھا اور اسی دن آپ نے اس نظم کو پڑھ کر سنایا اس نظم کے بنیادی طور پر دو حصے تھے ایک کا نام شکوہ تھا اور دوسرے حصے کا نام جواب شکوہ تھا علامہ محمد اقبال نے نظم شکوہ جو ہے یہ 1909 میں شائع کی جبکہ جواب شکوہ جو ہے اسے 1913 میں شائع کیا گیا یہ دونوں علامہ محمد اقبال کی مقبول ترین نظمیں ہیں ویورز یہاں پر نوڈ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمک کی جانب سے جو ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کی گئی ہے اسے آپ ہمارے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور میں جائیں وہاں پر آپ نے ای ٹیسٹ لکھنا ہے جس طرح آپ کے سامنے یہ باکس کے اندر لکھا ہوا ہے صرف ای ٹیسٹ لکھیں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی اسے لازمی ڈاؤنلوڈ کریں اس کا ایک بار آپ ضرور ایکسپیرینس کریں سوال نمبر چار سو پچاس سسٹم انٹرنیشنل ایس آئی کتنے بنیادی یونٹس پر مشتمل ہے ایس آئی جو ہے یہ بنیادی طور پر سات یونٹس پر بیس یونٹس پر مشتمل ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے یہ جو سات بیس یونٹس ہیں ان میں لیندھ کلوگرام سیکنڈ الیکٹر کرنڈ ٹیمپریچر کونٹیٹی اور برائٹنس شامل ہے اس کے علاوہ بھی مزید ڈیٹیل ہے جو یہاں پر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی اس تمام ڈیٹیل کو ہم نے اس سیریز کے نوٹس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ یہ نوٹس مگوائیں گے تو اس میں آپ کو اس قویشن سے ریلیڈیڈ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جو ہے مل جائے گی اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے نائنٹین پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹ ٹیسٹ سوالڈ پیپرز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ